اسلام علیکم ناظرین میں محمد عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹوپ چینل تعلیم دنیا ناظرین آج کا میرا موضوع ہے اردو پڑھانا کس طرح سے کہیں ویڈیو کا میرا پارٹ نمر یہ نوے ہے اس ویڈیو کا اندر میں آپ کو پڑھانے والا ہوں اردو کی تیسری کتاب تو چلے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو شروع کرنا اس پہلے آپ سے چھوٹے سی گزارش یہ ہے کہ اگر آپ لوگ میرے ٹیلی گرام چینل کو جوائننگ نہیں کیے تو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ کو لنک مل جائے گا اس کو کلک کر کے جوائننگ کر لیں اور میرا دوسرا بھی چینل ہے جو کہ او جانی ٹی وی کے نام سے ہے جو کہ وہاں پہ اسلامی جرنل نولیج کے اوپر میں سوال جواب جو ہوتا ہے میں وہاں پہ ڈالنا شٹارٹ کر دیا ہوں آپ لوگ جا کے اس کو بھی سبسکرائب کر لیں ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اس کا بھی لنک مل جائے گا اور میں آن لائن کلاس بھی کروا رہا ہوں اگر آپ لوگوں کو آن لائن کلاس کرنا ہے تو آپ ہم سے کونٹیکٹ کریں جو کہ اسکرین ہم سے کونٹیکٹ کریں اگر آپ لوگوں کو اردو پڑھنا ہے اردو لکھنا ہے اگر ان کی خواہش ہے میں اردو پڑھوں اردو لکھوں تو آپ ہم سے کونٹیکٹ کریں اور دوسرا یہ کہ اگر قرآن شیر آپ کو پڑھنا سکھنا ہے جیسے کہ ناظرہ پڑھنا ہے حبز پڑھنا ہے آپ ان کے لئے بھی ہم سے کونٹیکٹ کریں میں آپ کو زوم اپلیکیشن پہ آن لائن کلاس کروا ہوں گا تو چلے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بچپن ہی سے حضرت کی طبیعت غور و فکر کرنے کی طرف مائل تھی بچپن ہی سے حضرت کی طبیعت غور و فکر کرنے کی طرف مائل تھی حضرت کو اندلہ حجور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلا بیٹھ کر خدا کا دھیان کرنا بہت پسند تھا رفتہ رفتہ دیرے دیرے رفتہ رفتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دستور ہو گیا کہ کچھ دنوں کا کھانا لے کر مکہ سے باہر چلے جاتے اور شہر سے تھوڑی ہی دور ایک پہاڑ ہے جسے کوہ حیرہ کہتے ہیں کوہ حیرہ کہتے ہیں اس کے غار میں جا بیٹھتے اور دنیا کی ساری چیزوں کا خیال چھوڑ کر خدا تعالیٰ کے عبادت کیا کرتے اور اوپرم کر لیتے ہیں جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر چالیس برس کی ہو گئی تو ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عادت کے موافق کوہ حیرہ کے غار میں خدا تعالیٰ کی یاد کر رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر آئے اور کہا کہ اے محمد پڑھ یہاں پہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے پہلے نبی نہیں بنے تھے تو ابھی نبی جب بھی نبی کا نام لیا جا تو صلی اللہ سلم بولنا ہے یہاں پہ صلی اللہ علیہ وسلم لگا دیا ہے تو جب یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نبی نہیں تھی تو ان کو بولے تھے اے محمد پڑھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا پڑھوں میں تو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگا کر بھیچا بھیچا مطلب دبایا بحسب سابق تین کیا بولنا ہے بحسب سابق تین دفعہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہی رذر فرماتے مطلب مطلب اپنی پریشانی بتاتے کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں تین بار دبایا تینوں بار یہی بتایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں پڑھا لکھا نہیں ہوں اور حضرت جبرائیل علیہ وسلم ہر بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگا کر بھیچتے رہے دباتے رہے تیسرے مرتبہ بھیچنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک میں مکمل علمی روشنی اور در ہم کر لیتے ہیں آگئی اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ وسلم نے حجور صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ علق جو کی تیسما پڑا کا ایک سورہ ہے سورہ علق کی یہ پہلی آیتیں پڑھائیں تو کیا ہے فرد جبرائیل علیہ وسلم نے وہاں خدا کے حکم سے پانی کا ایک چشمہ پیدا کیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرنا بتایا اور نماز کی دو رکعتیں پڑھوائیں اور ہم اوپر کر لیتے ہیں جب یہ سب کچھ ہو چکا تو جناب رسول خدا کیا بولنا جناب رسول دیکھیں یہاں زیر ہے نیچے باقی نیچے بھی علام کی نیچے بھی جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کوہ حیرہ سے اپنے گھر تشریف لائے اور اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے سارا حال بیان کیا وآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی چچا کے بیٹے ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں اور اس کے روبرو سارا حال بیان کیا مطلب ان کے ساتھ جو گزرا تو ان کے سامنے بتایا ورقہ ایک فاضل آدمی تھا و ان کتابوں کو جو خدا تعالیٰ کی طرف سے پیغمبروں پر نازل ہو چکی تھی خوب جانتا تھا چنانچہ توریت اور انجیل اور اوپر کر لیتے ہیں انجیل کا ترجمہ عربی زبان میں کیا کرتا تھا اور بڑے بڑے یہودی اور عیسائی فاضلوں سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی خبر سن چکا تھا و یہ حال سن کر بولا کہ اے محمد تمہیں مبارک ہو کہ جبرائیر علیہ السلام فرشتہ جو موسیٰ علیہ السلام اور دگر پیغمبروں پر نازل ہوا تھا و تم پر بھی نازل ہوا مطلب نازل ہوا تو یہ میرا لاشٹ یہ سبق تھا امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئے ہو کہ پسند آنے پر ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں اور میرا ٹیلی گرام چینل ہے جو کی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں لنک مل جائے گا اور میرا دوسرا بھی چینل ہے اس کا بھی لنک آپ کو ویڈیو کا ڈسکرپشن میں مل جائے گا دونوں کو آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ٹیلی گرام چینل کو جوان لنک کر لیں اور اگر آپ لوگ آن لائن کلاس کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ آن لائن کلاس کریں ہم سے اور میرا ویڈیو آٹشب نمبر کانٹیک نمبر آپ کو ویڈیو کا ڈسکرپشن میں مل جائے گا ملتا اگلی ویڈیو میں خدا حافظ